جنگ گروپ اور جیو کے ایڈیٹر انچیف میر شکیلو رحمان کی احتساب عدالت سے بریت نے ان پر لگنے والے الزمات کو جھوٹا تو ثابت کر دیا لیکن اہم سوال یہ ہے کہ حکومت کو ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے موصلین کا کہنہ ہے کہ دراصل میر شکیلو رحمان نے عمران خان کو لیڈر بنانے کا خمیازہ بھگتا ہے خیال رہے کہ احتساب عدالت نے میر شکیلو رحمان کو بری کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ انہیں تمام تر الزمات سے بری کیا جاتا ہے اور ان کی جو چیزیں نیب کی تحویر میں ہیں وہ انہیں واپس کی جاتی ہیں عمران خان کے دور حکومت میں نیب کے ہاتھوں جھوٹے کیس میں شکیلو رحمان کی گرفتاری کی وجوہات پر روشنی ڈالتے ہوئے نیا دور سے وابستہ سینر صحافی علی وارسی کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان ایک زمانے میں میر شکیلو رحمان کے بہت قریب تھے چنانچہ جنگ اور یہ گروپ کے اکثر ناقدین الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو لیڈر بنانے کی سزا بھکتی ہے وارسی کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے زمانے میں سینئر انکر پرسن حامد میر ہر چوتھے روز عمران خان کو اپنے پروگرام میں مدعو کیا کرتے تھے کسی اور لیڈر کو اتنے مواقع ون ان ون انٹرویو میں آسان ترین سوالات کے ساتھ نہیں ملے جتنے عمران خان کو دیے گئے لہٰذا انہیں بنانے میں سب سے بڑا کردار جیو نیوز کا تھا بقول علی وارسی بدلے میں جیو نیوز عمران خان سے چھوٹے موٹے کام نکلوا لیا کرتا تھا مثلا اگر کسی حکومت پر جیو سوپر کے لیے میچوں کے رائٹس کے لیے دباؤ ڈلوانا ہو تو عمران خان کھل کر جیو سوپر کے حق میں بیان دیا کرتے تھے دونوں نے مل کر سلاب زدگان کے لیے اکٹھے مہم بھی چلائی تاہم سن 2014 میں عمر چیما کی ایک ٹویٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عمران خان اور میر شکیلو رحمان کے درمیان وجہ تنازہ بنی یہ ٹویٹ ایک نامعلوم سیاستدان اور اسلامباد کی ایک نوجوان خاتون کے درمیان جنسی تعلقات کا اشارہ دے رہی تھی اور اس میں کسی کا نام نہیں تھا علی وارسی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے تصور کر لیا کہ یہ ٹویٹ انہیں بلیک میل کرنے کے لیے کروائی گئی ہے کیونکہ اس میں کسی کا نام نہیں لیا گیا تھا عمران خان نے ایک پریس کانفرنس میں اس کا ذکر بھی کر ڈالا جھلا کر بولے کہ میر شکیلو رحمان نے مجھ پر ذاتی حملہ کروایا ہے بعد ازان تب کے وزیر اطلاع پرویز رشید نے حامد میر پر سن 2014 میں ہونے والے قاتلانہ حملے پر گفتکو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم غلیل والوں کے ساتھ نہیں ہیں ہم دلیل والوں کے ساتھ ہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ پرویز رشید آج تک اس جملے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں سن 2021 کے سینٹ انتخابات میں ان کا کاغذات نامزدگی مسترد ہونے میں بھی اسی جملے کا کردار ہو سکتا ہے اس کے بعد عمران خان مسلسل جیو نیوز کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں سن 2014 کے دھرنے کے دوران یہ لڑائی اس حد تک بڑھ گئی کہ جیو نیوز کے دفتر پر متعدد مرتبہ حملے ہوئے ان کے انکس پر حملے ہوئے سلیم صافی کو اتنی دھمکیاں موصول ہوئیں کہ انہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کی صورت میں جوابی کارروائی کی دھمکی والا کالم لکھنا پڑا علی وارسی کہتے ہیں کہ حامد میر پر قاتلانہ حملہ ہوا تو تحریک انصاف کے حامی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ انہیں گولی لگی تھی حالانکہ انہیں چھے گولیاں ماری گئیں اور وہ آج بھی اپنے جسم میں گولیاں لیے گھوم رہے ہیں یہ عمر بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ امران خان کی جیو سے طلاق بھی تب ہوئی جب جنگ اور جیو گروپ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا ناپسند دیدہ گروپ بن چکا تھا ان کے اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات تب شدید ہو گئے جب حامد میر پر حملے کا الزام ان کے بھائی آمیر بیر نے تبکہ ڈی جی آئی ایس آئی جینرل زہیر الاسلام پر آئید کر دیا بعد ازاں جیو کی نشریات کئی روز تک محتل رہی اور جیو ٹی وی کو شدید مالی نقصان اٹھانا پڑا یاد رہے کہ تب کی نواز شریف حکومت نے جیو نیوز انتظامیاں کے خلاف کیسز درد کروائے تھے اور خادہ آصف اس کام میں پیش پیش تھے لیکن ناکدین الزام لگاتے ہیں کہ جیو ٹی وی کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے تب کی حکومت نے انہیں ٹیکس مرات پھی دی علی وارسی کے باقول سن دوہزار سولہ کے آواخر میں پینامہ پیوز پر عدالتی کاروائی شروع ہوئی تو پاولو کولو کے ناول کی ایک لائن کے مستاق کائنات تہر ذرہ نواز شریف کے اقتدار سے نکالنے میں جت گیا کیونکہ پاکستانی سیاست کا سورج یعنی اسٹیبلشمنٹ ایسا کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی لیکن جیو اور جنگ گروپ نواز شریف کے نکالے جانے کے بعد بھی عمران خان اور ان کے لانے والوں کے ساتھ ویسے کھڑا نہ ہوا جیسے وہ چاہتے تھے تب مسلم لیگنون کو اقتدار سے نکالنے کا راستہ ہموار کیا گیا اور اس کی واپسی کی تمام راہیں مسدود کی گئے چنانچہ سن دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد ہائیبرٹ ریجیم نے ایک ایک کر کے میڈیا سے تنقیدی آوازوں کی صفائی کی عمران خان کی سیاسی دشمنیوں کی فہرستیں لمبی ہیں صحافیوں میں جیو کے طالد حسین کا نمبر سب سے پہلے آیا پھر حامد میر کی باری آئی اور اس کے بعد ایک ایک کر کے کئی اور ٹی وی انکرز کو میدان سے غائب کر دیا گیا اس کے بعد جود بھی حکومت وقت راضی نہ ہوئی کیونکہ جیو کی قدر آزادانہ پولیسیاں اسے کانٹے کی طرح چھپ رہی تھی تب یہ فیصلہ کیا گیا کہ جیو کو سبق سکھانے کا سب سے موسط طریقہ میر شکیل رحمان کو پابندے سلاسل کرنا تھا لیکن بقول علی وارسی اس فیصلے کا نقصان در حقیقت کپتان حکومت کو ہی ہوا ایک طرف عالمی میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے میر شکیل کی حراست کو خوب اچھالا اور یہ ثابت کیا کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں دوسری طرف ایسے صحافی جو عمران خان کو لانے میں پیش پیش تھے انہیں بھی مجبوراً اس فیصلے کی مضمت کرنا پڑی اور میڈیا عمومی طور پر عمران خان حکومت کے مزید خلاف ہو گیا میڈیا اس خوف میں مبتلا ہو گیا کہ اگر سب سے بڑے میڈیا گروپ اور عرب پتی میر شکیلو رحمان کے ساتھ ایسا سلوک ممکن ہے تو چھوٹے چینل تو کسی شمار کتار میں نہیں ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جانا بلکل ممکن تھا تاہم استفلانہ اور فستائی فیصلے کے بعد عمران خان حکومت کو لینے کے دینے پڑ گئے علی بارسی کہتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ فستائیت کا نظام برقرار رکھنا قریباً ناممکن ہے آپ وقتی طور پر اس طرح کے ہتکنڈے تو آزما سکتے ہیں لیکن جبر کا موسم زیادہ دیر چلتا نہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب ہائیبریڈ نظام اپنی آخری ہچکیاں لے رہا ہے اس نظام کے خالق بھی نویستہ دیوار پڑ چکے ہیں البتہ عمران خان ایک سیاستدان ہے اور عوام میں اپنا ووٹ بینک کرتے ہیں ان کو اس سبق سیکھنا چاہیے کہ آزاد میڈیا کے بغیر ان کی سیاست بھی خطرات سے دوچار ہے عمران خان کو چاہیے کہ اب بھی سمجھ جائیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا